ناظرین سلام علیکم سلام علیکم دیکھئے میں ایک تو سب سے پہلے پربند کمیٹی کے بارے میں بتا دوں ہماری پربند کمیٹی پچاس لوگوں کی ہوتی ہے لیکن اتنے بڑے پروگرام کو اورگرائنز کرنے کے لیے پچاس کیا پانچ سو بھی آدمی کم ہیں تو جیسے ہی یہ پروگرام شروع ہونے لگتے ہیں جتنے بھی ظاہرین ہمارے باہر سے اندوستان کے کونے کونے سے آتے ہیں جن کو یہاں پر خدمت کرنی ہوتی ہے وہ سب انتظامیاں کمیٹی کے ساتھ مل جل کر وہ خدمت انجام دیتے ہیں جس سے ہی آپ کا یہ پروگرام ہو پاتا ہے کچھ کمیاں پرشاشن کی طرف سے رہ گئی ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا اگلے سال بھی انہوں نے وعدہ کیا تھا جیسے کی سڑک کا ڈبلپ پینٹ ہے اور بھی باقی کچھ چیزیں جیسے بسو کا رہ گیا تھا ابھی ڈی ایم صاحب آئے تھے یہاں پر انہوں نے کہا تھا دیکھیں جہاں تک پی ڈبلو ڈی ڈپارٹمنٹ کا سوال ہے پچھلے سال سے ہی وہ دو سو پانچ سو میٹر کی سڑک رکھی ہوئی ہے اب تک نہیں ہو پائی ہے اچھا بجنور جو بھی زائرین ہمارے ہندوستان سے آتے تھے وہ نجیب آباد مین سینٹر جو ہے نا وہ ہوتا تھا لیکن مین سینٹر پہ پانچ فٹک ہوا کرتے تھے جس پہ زائرین کم سے کم گھنٹوں جو ہے نا وہاں پہ کھڑے ہو کر وہ کرتے تھے اب ہمارے پانچ فلائی اوور جو ہے نا وہاں پر بن رہے ہیں جس پہ کام چل رہا ہے جب وہ پانچ فلائی اوور پورے ہو جائیں گے تو زائرین کو کسی فٹک پہ نہیں رکنا پڑے گا اور نہ ہی ان کو جام کا سامنا کرنا پڑے گا پیچھے جو یہ سارا میٹریل رو میٹریل جو بند تھا کھنن تھا ریت تھی وہ بند تھا اس کی وجہ سے وہ پورا نہیں ہو پائیا لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ کچھ جلال آباد والے بائی پاس پہ اگر تھوڑا سا بھی میٹریل ڈال دیا جائے تو زائرین کو جو ہے نا وہ پریشانی سے بھو گیا لیکن وہ نہیں ہو پائیا دوسرا بسوں کا سلسلہ تھا بسوں کا سلسلہ میں پہلے دن ہی اگر ہم کنٹرول نہ کرتے تو دوسرے دن بھی حالات وہی رہتے پہلے دن میں نے پوری دن پوری رات وہاں پہ جا کر جو ہے نا زائرین کو بھیجا تب ہی جو ہے نا وہ یہ وہ سب کچھ حل ہو سکا دوسرے دن کچھ جو ہے نا بہتر ہوا تیسرے دن کچھ اور بہتر ہو اب سب سے بڑی پیشانی آج کے بعد شروع ہوگی جب زائرین جو ہے لوٹنا شروع ہو جائیں گے اب دیکھتا ہوں آج رات میں صبح تک ان کے سب کے ساتھ رہ کر یہاں سے ساری ٹرانسپورٹیشن کا انتظام جو ہے کرنا پڑے گا پولیس بیوست تھا ٹھیک تھی جتنی جو ہے نا وہ پہلے ملتی تھی اس سے کم تھی لیکن پولیس نے اپنا رول جو ہے وہ صحیح نبایا ہے اور ڈی ایم صاحب کے ہم شکر گزار ہیں ایس پی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو بھی انسٹرکشنز جو ہے نا اپنے ڈپارٹمنٹس کو دیئے تھے وہ انہوں نے تقریبا جو ہے وہ پورے کیے ہیں اتر پردش کے نمائندے بھی آئے تھے یہاں پر ڈی ایم آئے ایس پی آئے راج پال کے نمائندے آئے تھے اور بھی ایران کے سفیر بھی آئے تھے انہوں نے کیا کیا وعدہ کیے یہ ہم جاننا چاہیں گے جناب مثال مہدی صاحب سے دیکھئے اب ڈی ایم صاحب سے بات ہوئی تھی ڈی ایم صاحب سے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ اس درگاہ کو اپنی ایک کاریہ یوجنا میں لے لیں ڈی ایم اگر اس کو اپنی کاریہ یوجنا میں لے لیں گے تو ہمیں بہت ہی چھوٹے چھوٹے پروڑ جیسے سلب شوچال لیا ہے یا کوئی ہمیں نل گڑوانا ہے تو اس چھوٹی چھوٹی اگر پلاننگ کے ساتھ ڈی ایم صاحب نے ہمیں وہ کیا مطلب آگاہ کیا اور اس کے کہا کہ میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہاں پر بہت ساری سمسیاں ہیں وہ حل ہو جائیں گی اب دیکھتے ہیں کہ کتنا انہوں نے زلہ دیکاری صاحب نے کہا ہے آپ کے سامنے بھی کہا ہے گراف ایجنسی کا کہ سامنے انہوں نے وعدہ کر کے گئے ہیں اب دیکھئے کہاں تک جو ہے وہ پورا ہوتا ہے اور برہی بات نمائندوں کی تو ویسے کوئی نمائندے جو ہے نا وہ گورنر صاحب کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں گورنر صاحب سے ابھی میری میٹنگ ہوگی اس کے شکریہ کے بعد اس کے بعد ان سے کچھ جو ہے نا وہ پروگرام یا کچھ جو ہے نا ان کو ڈیولپنٹ کے کاریاں بتا جائیں گے جس سے وہ کچھ زمینیں آپ نے پرچس کی ہے یہاں پر زائرینوں کے لیے ہے اس کا کیا ہوا ابھی تک دیکھئے سب سے بڑا مسئلہ آئندہ آنے والے دس سالوں میں یہاں پر زمین کا ہوگا پہلے زمین ہمیں بہت خالی مل جاتی تھی ستر بھی گئے ہماری درگاہ کی زمین ہے اتنی زمین ہم کرائے پر لے لیتے تھے لیکن اب جگہ جگہ جو ہے نا کومرشل لوگوں نے پلوٹ اپنے وہ اس پر کولونیاں بسانے شروع کر دی ہیں جس سے کہ ہماری جتنی بھی جو ہمیں پہلے آسانی سے مل جاتی تھی اب وہ ہمیں آسانی اس میں نہیں ہے یہی سب سوچتے ہوئے میں نے ایک زمین جو ایک اٹھارہ بھی کے زمین ہے اس پہ اس کا وہ کیا تھا ڈیڑھ سال ہو گیا اس میں دو سال ہو گیا تقریباً وہ تین کروڑ روپے کی زمین تھی جس میں اس کو کافی پیسے ہم دے چکے ہیں اگر وہ ہماری اٹھارہ بھی کے زمین ہے تو کچھ حد تک ہم جو ہے نا زائرینوں کی اس میں جو ہے نا وہ وہ کر پائیں گے لیکن زمین آئندہ آنے والے سالوں میں بھی یا تو میں ہوں یا کوئی بھی آنے والا ہو سب سے پہلے جو ہے نا یہاں کی انتظامیاں کو زمین کے لیے دیکھنا ہو اور تب ہی زائرین کی جو ہے نا مسیح دور ہو مثال صاحب ایک بات ہے کہ آج زائرین دو لاکھ تین لاکھ ہیں آنے والے وقت میں کم سے کم دس لاکھ تک جائے گی یہ تعداد زائرینوں کی زیادہ بڑھتی ہی بڑھتی ہی جائے گی اس کا کیا آپ کے پاس پلان ہے دیکھئے زائرین کی تعداد پہلے آپ بھی آتے تھے یہاں پر پہلے آپ دیکھتے تھے نہ تو یہاں پہ لائٹ تھی نہ کچھ تھا چار گھنٹے لائٹ کبھی چھ گھنٹے لائٹ کبھی آٹھ گھنٹے لائٹ پچھلی سرکار نے ہم نے اس کو اپنے اسے ٹوریزم میں اس کو درج کر آیا اس کے بعد صوفی سرکٹ میں درکوایا تو ہم سے کم سب سے پہلے ہمیں جو نے چوبیس گھنٹے لائٹ ملی چوبیس گھنٹے لائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہندوستان کے کونے کونے سے جو زائرین آتے ہیں ان کو وہاں پر یہ فیسلیٹی ملتی ہے اسی واسطے تعداد جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے پہلے تعداد بہت کم تھی لیکن لائٹ اور یہ سب روڈ بغیرہ کبھی ہو گیا ہے تو اس سے تعداد جو ہے نا بڑھ رہی ہے جتنی تعداد بڑھے گی اتنی ہی ہمیں ان کے لیے فیسلیٹی بھی آرینج کرنی پڑی تو بہت سے کواٹرز ہیں جو لوگ زائرین اپنے اس سے بنواتے ہیں حدیعہ دے کر یہاں انتظامیہ کمیٹی جو کواٹر کا وہ کرتی ہے وہ زائرین جو زائرینوں کے لیے ہی بنوانا چاہتے ہیں وہ خود اپنے آپ اس کو جو ہے نا بناتے ہیں اور آخر سوال یہ ہے کہ جو بھی زائرین باہر سے آئے ہیں انٹرنیشنل لیویل کے بھی لوگ یہاں آئے ہیں آپ کیا پیغام ہمارے چینل کے ترون کو دینا چاہتے ہیں تمام شیعہ نے حدیع کررار کے لیے دیکھیں گراف ایجنسی کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر درگاہ آلیا انتظامیہ کے پروگرام میں آتی ہے اور اس پروگرام کو آل آور ورڈ جو ہے نا وہ پیش کر دی ہے انٹرنیشنل لیویل پر جو یہاں پر زائرین آتے ہیں ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک جنگل ہے کوئی اگر امریکہ سے آ رہا ہے تو امریکہ کی فیسلیٹی آپ دیکھ لیجے کوئی فرانس سے آ رہا ہے تو اس کی فرانس کی فیسلیٹی کوئی ایران سے آج آپ نے دیکھا ہوا انہیں فیسلیٹی دیکھ لی لیکن یہ ایک جنگل اور ایک یہ اس طرح کا جو ہے نا درگاہ گئی یہاں پر وہ فیسلیٹی نہیں ملتی لیکن وہ اس کو سوچ کر آتا ہے کہ جو ہے نا وہاں پر زیارت کرنی ہے اور اب اس زیارت کے مقصد سے آتا ہے نہ کہ فیسلیٹی کے مقصد سے بہت شکریہ گراف ایجنسی سے آپ بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ سے جناب ویسال مہدی صاحب کمیٹی کے سگریٹری تمام یہاں کے جو بھی زائرین ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے ہم لوگوں کے ساتھ تاؤن کیا یہاں کی کمیٹی کے ہم شکر گزار ہیں سبھی لوگوں کے اور الویدہ خدا حافظ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ساتھ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ